اسی طرح جو قرآن کے اندر کئی چیزوں کے اندر احسان کے تعلق سے فرمایا یہاں تک کہ سورہ تلاق میں فرمایا کہ اگر تم تلاق دو تو اس میں بھی احسان کرو کیونکہ یہاں بڑا معاملہ ہے کتنا بڑا معاملہ ہے کیونکہ میاں بیوی کے اندر اگر نفرت ایک بار ہو جاتی کسی بات کو جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے ایک تو شیطان ان پر حاوی ہو جاتا اور شیطان کو سب سے زیادہ اسی کے اندر کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ میاں بیوی کے اندر چگڑا پیدا کروائیں تو اس کے اندر سے میاں بیوی کے معاملہ نہیں ہوتا ایک مرد عورت کی بات نہیں ہوتی دو خاندان دو آپسی رشتہ داروں کا میل بلاب ہوتا ہے تو سو سو لوگوں کو ایفیک کرتا ہے سو لوگ کے در سو لوگوں کے در ایفیک کرتا ہے ایک رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے ان لوگوں کے آپس میں تین افردیں پھیل جاتی ہیں اس کے بعد آنے والے نصروں تک ان کے اندر آپس میں رشتے نہیں ہوتے کہ ہماری جو فلا چاچا کی لڑکے کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا ان کیا رشتہ ہی نہیں کرنا تو اتنا بڑا معاملہ ہے تو اس کے اندر خود اللہ نے اس میں کہا کہ اگر تلاک بھی دے تو احسان کرو کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں احسان نہیں کرتے اب آپ کو چھوڑنا ہی ہے چھوڑی آپ جو برا ہوا وہ ہوا کس کی گلتی تھی آپ چھوڑی آپ کو نہیں رکھنا ہے تو آپ اس کے اندر بھی احسان کریں اب جو اس کا معاملہ تھا آپ اس کو وہ دے کر جو بھی آپ کا باقی ہے اور بلکی طوفے طائب دے کر آپ اس کو جو اچھی طریقے سے بیدا کریں آپ کا نہیں جمعہ تو وہاں بھی احسان کیا رہا ہے جبکہ وہاں اتنا بڑا معاملہ ہے تو وہاں تک احسان کا اور احسان کا بدلہ احسان دیا جائے گا سورہ رحمان میں فرمائے کہ جو احسان کرتا ہے اس کا بدلہ احسان ہی دیا جائے گا اور وہ احسان کا بدلہ اللہ دینے والا ہے اسی طرح سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر تریاسی میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماباک کے ساتھ میں تم احسان کرنا ان کے ساتھ میں بھی تم احسان کرنا تو یہ ہمارے لئے ہی نہیں اس سے پہلے بھی اللہ نے ساری قوموں کے لئے یہی کہا کہ تم احسان کا معاملہ رکھو اور اسی طرح جو ہے اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ہماری یہ امتحان ہے جو اس کا تعلق سے بھی فرمایا سورہ ملک سو نمبر سنسٹ آیت نمبر دو میں اللہ فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آج میں تمہیں دیکھے کہ کون احسان املہ کون احسان عمل کر کر آتا ہے یعنی وہاں پر بھی دیکھا کہ احسان عمل کون کر کر آتا ہے یا ایسے ہی نہیں آجاتا ہمارے پاس میں تو وہاں پر بھی احسان دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ تمہیں تمہاری زندگی کو کیسے تمہیں عمل کیے ہیں تو وہاں پر بھی احسان کی بات ہم کو ملے